قتل ہوا ہے کہ اس کو شہادت کا دلچہ ملا ہے ان کے لیے ہمیں انصاف چاہیے اور ہم حیثیت ایک سیاسی جماعت ہم اپنا پر دستی کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ میں ہم اعلیٰ دادیت سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ انصاف جتنا جلد ملے گا تو یہ اتنی بیچینی ہے چاہے وہ سیاسی بیچینی ہو یا ملک میں جو ایک خوف اور زبزب کی جو ایک خضا پیدا ہو گئی ہے اس سے چھکارہ ملے گا یہ ہمارے ملک میں لیے اچھا نہیں ہے انصاف جب تک جلد نہیں ملے گا تو اس کا جس نے کہتے ہیں کہ جسٹس دینیڈ جسٹس دینائیڈ تو ہمیں یہ ہماری یہ توقع ہے ہماری یہ درخواست ہے اپنے آلہ عدلیت سے کہ وہ جو ہم نے جو جمع کرائی ہے جو درخواست جمع کرائی ہے اس پر فلک فور عمل کیا جائے اور تاکہ اس ملک میں قانون کا کوئی جو ایک شائبہ ہے قانون کی بالدستی کی جو ہم بات کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی ایک ہمیں شائبہ تو نظر آئے اور ہمیں اس ملک کے عوام کو یہ محسوس ہو کہ اس ملک میں انصاف ابھی بھی دیا جا سکتا ہے یہ سمبولک ہے جو کہ جو بھی ہم نے جو کیا ہے وہ سمبولک ہے لیکن اس کی بڑی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے عراقین آکے اور وہ اپنی ایک پیٹیشن یا اپلیکیشن وہ جمع کراتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ہمیں بدقسمتی سے اندر ہی نہیں آنے دیا گیا اب وہ جو بھی اس کی وجہات ہیں لیکن ہمارا مقصد یہ جو احتجاج ہے پر امن احتجاج تھا اور ہم اس میں اپنی اداش پیش کرنا چاہتے تھے آلہ ارلیہ کے سپریم پورٹ کے سامنے تو جو کہ ابھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ ابھی جمع کرا دی گئی ہے اور انشاءاللہ ہم توقع کرتے ہیں کہ اس کا فوراں سب سے ٹاپ پریارٹی اس وقت یہ ہونی چاہیے بکوز یہ اسے ایک بہت اہم میسج جائے گا پورے پاکستان کے عوام کو انٹرنیشنلی کہ یہاں پہ اگر اس قسم کے واقعات جس میں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جمعات یہ لیڈر عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور اس پہ ایف آیار درج نہیں ہو رہی یعنی یہ سوچیں آپ کہ ایف آیار پھر اس ایف آیار جو کہ متاثرہ شخص ہے اس کیس میں عمران خان انہوں نے جو نام دیئے جو تین نام دیئے وہ ان پہ ایف آیار درج ہو رہی اور کسی نے چوتھے نمبر پہ چوتھے بندے کی ایک دے دی یہ میرا حیال ہے کہ یہ اس ملک میں اس وقت لگ رہا یہ ہے کہ اس وقت قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس میں کچھ لوگ جو ان کی من میں آتا ہے وہی وہ فیصلے کرتے ہیں اور جو انصاف کا جو ایک جو تقاضے ہیں وہ تو بالکل ہی پوری نہیں ہو رہے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی نظریں اس وقت سپریم پورٹ آف پاکستان پہ ہیں کہ انہوں نے ہمیں فیل فور انصاف بکار یہ فور ہائی پروفائل وہ ہیں اگر ان کے ساتھ ایک ایسا لیتو لال سے کام لیے جائے گا تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ جو عام آدمی ہے اس کو کہاں پہ انصاف ملے گا ملے گا تو پھر آپ اندازہ کر لیں ملے گا تو پھر آپ اندازہ کر لیں